ہلو ایبریون بیلکم بیک تو مائی چانل چندرمو کی بلوگ تو کیسے ہی آپ لوگ ضرور ہوتا ہیے گا تو دوستو کل کے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ میں ٹرین میں بیٹھ چکی تھی اور میری ٹرین بھی چل چکی تھی اور اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے وہ میں ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ کافی زیادہ لمبا ہو جاتا تو وہاں سے آگے جو ہے اب اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں کہ میں برانچے سے ممبائی کی جو دوری ہے تو کس طریقے سے کیسے میں ٹرین کی ہوں یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیکھیں کو ملے گا تو ویڈیو کو کنٹینیو واش کریے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیسا رہا ہے کیسا رہا ہے نین تو یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے نکال رہے تھے کیونکہ سمیں بہت زیادہ ہو چکا تھا اور کھانا نہیں کھاتے تو کھانا خراب ہو جاتا پھر وہ بیش ٹھوڑتا تو صحیح نہیں ہے کھانا کو برباد کرنا کھانے کا تو دوستو بلکل بھی من نہیں بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی اور کیونکہ چابر ممی دے رہی تو وہ تھوڑے دل پہلے مجرد دوپہر میں ہمیں دو تین بجے کے آس پاس کھائے تھے اس وجہ سے اس ٹائم پہ بھوک نہیں لگ رہی تھی لیکن بھوجیاں وغیرہ جو بھی تھا اسے خراب ہو جاتا پھر کی اس لئے کھانا پڑا اور کھانے میں تھا ابھی اس ٹائم پہ ستو کے لٹی آلو گووی کی بھوجیاں پیاج اچار یہی ممی اور بہن سب لوگ مل کر بنائی تھی اور دوپہر کے لیے چاول دار بھوجیاں دے دیں تھی اور سوکھا میں ممی نمکی بنائی تھی اور بھوجیاں بنائی تھی جو کہ وہ تو بعد میں بھی سائیں گے تو چلے گا کیونکہ وہ کبھی دینوں تصویر رکھیں گے تو خراب نہیں ہوگا لیکن یہ سب کھانا اگر چھوڑتے ہیں تو خراب ہو جائے گا تو چلیے اس ویڈیو کو آپ لوگ کنٹینیو اوریجنل وہ میں دیکھیں آواز میں اور کیسا لگتا ہے ضرور بتائیے جو بہترین موسیقی 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 تھوڑی دیر آرام کر لیا اچھا ہے یہاں پہتر سائٹ میں بگو بیٹھا ہے اور ادھر سے آپ کو مچارہ دے سکتے ہیں مبارش نہیں ہوئی ہے بوگی بگو 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 بھیک آبار مرحبا موسیقی موسیقی تو دوستو ابھی جو یہ آپ اسٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ مہراشترا مومبئی کی اسٹیشن ہے اور اس اسٹیشن کا نام ہے کلیان جکسن جو کی کچھ ہیاتریوں کو یہاں پہ اُترنا تھا ہمیں یہاں پہ نہیں اُترنا تھا کیونکہ ہمیں جہاں پہ اُترنا ہے وہ یہ اسٹیشن نہیں ہے جن یاتریوں کو اُترنا تھا وہ سب لوگ آگے آ چکے ہیں گیٹ پہ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لوگ کلیان جکسن پہ ہی اُترے ہیں اور یہاں سے جو لوگ بھی ہیں وہ اُتر جائیں گے تو ٹرین جو ہے لبکھ کھالی ہی ہو جائے گی کچھ ہیاتری جو ہے وہ شاید یہاں کے بعد والے اسٹیشن پہ اُتریں گے اور اسی اسٹیشن پہ ہمیں بھی اُترنا ہے بس ایک اسٹیشن پیچھے ہیں ہم جہاں پر ہمیں اُترنا ہے اس اسٹیشن کا نام ہے تھانے اسی جگہ پہ ہم اُتریں گے اور فائنلی ہم مومبئی پہنچ چکے ہیں اور مومبئی کا کچھ نجارہ جو ہے اس طرح کا ہے اور دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے کلیان جکسن جو کہ یہاں پہ بھی لوکل ٹرین سے ہم لوگ آتے چاہتے ہیں لیکن جب یہ ٹرین اس جگہ تک جا رہی ہے تو ہم وہیں پہ اُتریں گے تو بہت اچھی آترا رہی آپ لوگ کے دعا شروعات سے اور سفر کیسے کٹ گیا بلکل بھی پتہ نہیں چلا اور یہ ٹرین بھی کافی اچھی تھی یہ گیارہ گھنٹے کی جو جرنی تھی وہ ہماری کم ہو گئی کافی اچھے سپیڈ تھی یہاں پہ میں اپنا فیس دیکھتے ہی تھی کہ ایک دم بلکل بھی فریش نہیں ہوئی تھی میں پتہ نہیں کیوں منی نہیں کر رہا تھا سبح فریش ہونے کا جیسے فریش بغیرہ دھونے کا برس کر کے ہی بس رک گئے تھے اور یہ جو ٹرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مومبئی کی لوکل ٹرین ہے کئی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو لوگ میری ویڈیو کو کنٹینیو واش کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کی میں ویڈیو کئی بار بنائی ہوں تو یہ جو ٹرین ہے مومبئی کی لوکل ٹرین ہے تو ابھی میرا جو فیس ہے ابھی حالات دیکھتے ایسا لگ رہے ہیں کہ میں مطلب فیاہی پتہ نہیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا اس ٹائم پر اس بار پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے مومبئی آتے ٹائم مطلب ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا بلنا میں کہیں بھی جاتی تھی تو دس دن پندرہ دن رہنے کے بعد میں مومبئی کو بہت نس کرتی تھی لیکن اس وار پتہ نہیں کیوں گھر جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ میں بہت کم دن رہی کچھ دن اور رک جاتی کیونکہ معلوم نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا خیر ایک جب اپنے کرم بھومی پر تو آنا ہی ہے اور جو اپنا ایم ہے جو اپنا گول ہے اسے تو پورا کرنا ہی ہے اس کے لیے تو ہمیں جو بھی وہ اپنوں سے دور ہونا ہی پڑتا ہے دوستو بس آپ لوگ ساتھ اور سپورٹ بنائے رکھیں اور کیسا لگتا ہے آپ لوگ کو یہ سب ویڈیو ضرور بتائیے گا تو دیکھیں یہ جو سٹیشن ہے یہ تھانے ہم لوگ یہیں پہ اوترے ہیں اور اوترے نہیں ہیں مطلب اوتر چکے ہیں ہم لوگ اور خوشس کی ہوں کچھ کچھ ویڈیو بنانے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے آپ لوگ اوریجنل اس کا جو ہے ویڈیو آپ لوگ دیکھیں کیا ہے اور ممبئی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے ہم لوگ اترے تھے قریب دو ڈھائی وجہ کے آس پاس اس وجہ سے یہاں پہ crowd اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہی اگر صبح یا سام کے ٹائم میں اگر ہم لوگ اترتے نہ تو کافی زیادہ بھیڑ ہوتی چلنے میں نہیں بنتا تو چلیے اب یہاں سے ہم لوگ کو لینا ہے بس تو ویڈیو پہ آپ لوگ continue watch کریے اور دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے بس ملے گی کیونکہ ٹرین یہاں سے اگر لے ہم لوگ جاتے لوکل ٹرین دو تین پھر سے چینج کرنا ہوتا اس لئے ہم لوگ کو آسان لگا کہ نئی بس میں ہی جانا ٹھیک رہے گا تو ہم لوگ بڑھ رہے تھے بس کے طرف چلیے آگے آپ لوگ کنٹینیو ویڈیو کو دیکھے ہاں 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 تو فائنلی ابھی ہم لوگ ٹرین سے اُدھر چکے ہیں اور ابھی بس میں پیٹھے ہیں اور یہاں سے بس جو ہے سٹارٹ ہو چکی اور یہاں پہ جھار کھڑ کے بیکشا یہاں کا تیپریچر چھے پرسنٹ زیادہ اور یہاں پہ بہت زیادہ ابھی پتہ نہیں ٹرینگ کے وجہ سے گیا گرمی لگا یہ وہاں کے بہت اسی بس میں بیٹھنے کے بعد بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے یہاں سے بھی ایک گھنٹ پہ تالیس مینٹ لگی گھر پہنچنے میں اور یہاں پہ ایتنا موچھا دیا ہے بہت اب یہ اچھے سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو بنائے گئے دیکھ سکتے ہیں ممبئی کرنے کے پات یہ نظارہ کچھ ایسا دیکھتا ہے toc دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا موسیقی وہ یہاں سے نہیں بس سے ادھر چکے ہیں اور یہ لئے ہیں آٹو اور دلتولوم کے پاس ہیں دو سے تین منٹ رہے گا جانے میں بہت زیادہ دور پین نہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ممبائی یہاں تو اتنا دور پیدا ہی ہم لوگ آتے تھے سامان دے نا ترخت پر پیدا ہی ہم لوگ آتے ہیں سامان دے نا ترخت پر سام میں دلی ہ ہم پیادھے ہیں ٹھیک 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 موسیقی 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 ہمارے میں سکتے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے نا ہماری 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 پتھر رکھے گئے ہماری نہیں نہیں اپنے اوپن پر ادھر سے ہی کولا ہوتا ہے بگو 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 دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں روم کی کنڈیشن کیا ہے ایک دم است بیست ہے سارا گھر کمدہ ایک دم عجیب سائیے جیسے ہی گیٹ کے اندر ان کرتی ہوں تو پہلا جو گیسٹ روم ہے وہاں کی یہ ستھیتی ہے پھین بگو میں سب ساف کر کے گئی تھی لیکن پھین تو اتنا زیادہ گندہ نہیں تھا لیکن بیڈ جو نیچے کا سامان بگو ادھر جو جیسے چیئر ہو گیا فرس ہو گیا فرس تو دھول سے گندہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچن کی بھی حالت دیکھ سکتے ہیں برتن بگو ایک بھی سٹینڈ میں نہیں تھا سب ادھر ادھر تھا سب است بیست ہو گیا تھا یہاں پہ بالکنی میں بھی پورا پردے کے اوپر بھی مکڑی کا جالا اپنا جو ہے چاروں طرف جال بھی چھا رکھا تھا چاروں طرف مکڑی کا جال دھول ڈسٹ ایک دم بھارا پڑا تھا ادھر بالکنی میں بھی دیکھیں پودھا جو ہے بلکل ہی دم سوک گیا تھا کیلا کا میرا پودھا یہ سات سال ستوہ سال اس کا ہو گیا اور کبھی ایسی ستھپی نہیں ہوتی تھی لیکن آج سو مہینہ کے اندر سارا پودھا میرا سوک گیا تو آدمی نہیں رہنے کے وجہ سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے آپ دیکھ چلتے ہیں اپنے بیڈروم کے طرف بیڈروم کی کنڈیشن دیکھتی ہوں کیا ہے میں اپنے بیڈروم میں تو ویسے کسی کو نہیں آنے دیکھتی ہوں لیکن میرے جانے کی وقت پتہ نہیں اب اس کی کیا حالات ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کیمرے میں آپ لوگ کو ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا بہت مطلب بیڈروم جیسے کھولی بہت عجیب سی یہ سمیل آ رہی تھی کیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سوسو کر دیا ہو مطلب اس طرح کا سمیل آ رہا تھا پتہ نہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کا باس کیوں آ رہا تھا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بالکنی بگر اب بہت ہی گندہ ہوا پڑا تھا ایک دم دیماغ بلکل دوستوں خراب ہو چکا ہے میرا تو چلیئے اب ویڈیو کو میں انت کرتی ہوں